موڈی جی بہت طاقتور ہے بہت طاقتور ہے اور اتھا پیسہ ہے ان کے پاس اتھا ریسورسز ہیں پر موڈی بھگوان نہیں ہے پھر جی کیس کر دیا میرے اوپر کیس کر کے منیش کو جیل میں ڈال دیا ستندر جہن کو جیل میں ڈال دیا میرے کو جیل میں ڈال دیا سنجے سنگھ کو جیل میں ڈال دیا بیبھا کو جیل میں ڈال دیا ویجن آئر کو جیل میں ڈال دیا سب کو جیل میں ڈال دیا میں آج چیلنج کرتا ہوں پانچ سب سے بڑے نتاؤں کو جیل میں ڈالنے کے بعد بھی آج ہماری پارٹی مجبوطی کے ساتھ بڑی ہے میں چیلنج کرتا ہوں تمہاری پارٹی کے دو لوگوں کو جیل میں ڈال دو تمہاری پارٹی نہ ٹوٹ جائے تو ان کے سارے ہتھکنڈے فیل ہو گئے کیجریوال کو بے ایمان ثابت کرنے کے لیے دوسرا یہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہی تھے کیجریوال کے کام تھپ ہو گئے میں دلی کی جنتہوں کو کہنا چاہتا ہوں آپ کا بیٹا آ گیا میں ہمیشہ کہتا ہوں موڈی جی بہت طاقتور ہے بہت طاقتور ہے اور اتھا پیسہ ہے ان کے پاس اتھا ریسورسز ہیں پر موڈی بھگوان نہیں ہے اور بھگوان تو ہے اس دنیا میں کوئی تو شکتی ہے کوئی اسے بھگوان کہتا ہے کوئی اسے اللہ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کوئی تو شکتی ہے دلی کی جنتہ کے من میں دو چیزیں ہیں دو باتیں ہیں ایک کیجریوال کٹر اماندار ہے کیجریوال کچھ بھی ہو سکتا ہے بے ایمان نہیں اور دوسرا کیجریوال کام کرتا ہے جنتہ کے لیے کام کرتا ہے یہ دو باتیں دلی کی جنتہ کے منمے ہیں یہ ان دونوں باتوں پر چوٹ کرنا چاہتے تھے یہ کیجریوال کو بے ایمان ثابت کرنا چاہتے تھے اور یہ دکھانا چاہتے تھے وہ کیجریوال کے سارے کام ٹھپ ہو گئے ان دونوں باتوں پر چوٹ کیا پھرجی کیس کر دیا میرے اوپر کیس کر کے منیش کو جیل میں ڈال دیا ستندر جہن کو جیل میں ڈال دیا میرے کو جیل میں ڈال دیا سنجے سنگھ کو جیل میں ڈال دیا بیبھا کو جیل میں ڈال دیا ویجن آئر کو جیل میں ڈال سب کو جیل میں ڈال دیا میں آج چیلنج کرتا ہوں پانچ سب سے بڑے نتاؤں کو جیل میں ڈالنے کے بعد بھی آج ہماری پارٹی مجبوتی کے ساتھ بڑی ہے میں چیلنج کرتا ہوں تمہاری پارٹی کے دو لوگوں کو جیل میں ڈال دو تمہاری پارٹی نہ ٹوٹ جائے اور انہوں نے ایسا کانون لگایا میرے اوپر جس میں بیل بھی نہیں ملتی جب میں جیل سے نکلا میں نے استیفہ دے دیا کسی نے مانگا نہیں تھا میں نے خود بخود استیفہ دے دیا اور میں نے دلی کی جنتہ کو بولا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اجری والی ماندار ہے تو میرے کو ووٹ دینا ورنہ ووٹ مت دینا میں دلی میں گھوم رہا ہوں ادیقش مود ہے ایک بچہ ایک آدمی ان کے کٹر بی جے پی والے رسس والے بھی یہ نہیں کہتے کہ کجری وال بے ایمان ہے کوئی نہیں کہتا تو ان کے سارے ہتھکنڈے فیل ہو گئے کجری وال کو بے ایمان ثابت کرنے کے لیے دوسرا یہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہی تھے کجری وال کے کام تھپ ہو گئے میں دلی کی جنتہوں کو کہنا چاہتا ہوں آپ کا بیٹا آ گیا آپ کا بھائی آ گیا انہوں نے جتنے کام تھپ کرے ہیں سارے کام دوبارہ شروع کراؤں گا ایک ایک کام شروع کراؤں گا جو کرنا پڑے گا وہ کروں گا جیسے کرنا پڑے گا کروں گا دلی کی جنتہ کو پریشان نہیں ہونے دوں گا کام تھپ نہیں ہونے دوں گا لوگ کہتے ہیں جیل جانے سے نقصان ہوا جرور ہوا میں مانتا ہوں جیل جانے سے بہت نقصان ہوا پر کجری وال کا نقصان نہیں ہوا منی سی سودیا کا نقصان نہیں ہوا دلی کے دو کروڑ لوگوں کا نقصان ہوا آج جب گھر سے نکلتے ہیں اپنی گاڑی لے کے یا کیسے بھی وہ ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے اوپر ان کی گاڑی اوپر نیچے ہوتی ہے پردوشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے آج جگہ جگہ سیور اوور فلو کر رہے ہیں بس مارشل اٹا دیا ان لوگوں نے دوائیاں میں بات کر رہا تھا ٹیسٹ بند کر دیا بتاؤ اسپتالوں میں ٹیسٹ بند کر دیا تم لوگوں نے دوائیاں بند کر دیا اسپتالوں کے اندر یہ سب یہ سب ٹھیک نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے تھوڑا بھگوان سے ڈرو راون کا بھی ابھیمان نہیں ٹکا تھا میں نے اندر گیتہ اور رمائن بہت پڑی اور اسی کا میں آپ سے آج جوڑ کے پوری ونمرتہ سے کہہ رہا ہوں ابھیمان مت کرو اہنکار مت کرو اہنکار ٹکتا نہیں ہے کسی کا نہیں ٹکتا اتحاس میں کسی کا اہنکار نہیں ٹکا آپ بھی تھوڑا بھگوان سے ڈرو موسیقی